دھیان رکھنے یوگی ہے کچھ جروری باتیں ایک سٹرابیری کھانے سے وجن کم ہوتا ہے اس سے دانتوں اور ہڈیوں کو بہت فائدہ ملتا ہے صبح سورد کے سمیں کچھ میل لمبی سیر پر جانے والوں کو کمردد کی شکایت کبھی نہیں ہوتی تین داگ دھبوں کو ہلکا کرنے کے لیے ٹاماتر میں نیمبو کے رس کی کچھ بوندیں ملا کر لگانے سے توچھا صاف ہونے میں مدد ملتی ہے چار ریفائنٹ تیل کی جگہ سرسو کے تیل کا استعمال کریں اس کا سیون کرنے سے آپ کا سواستہ ٹھیک رہے گا پانچ پکے ہوئے انار کا رس ہلکا گرم کر کے بچوں کو پلانے سے بچوں کی الٹی رک جاتی ہے چھ اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو ہلکے گرم پانی میں تھوڑی سی ہنگ ملا کر کلہ کریں اس سے درد میں راحت ملے گی سات نہاتے سمیں اگر کسی کے کان میں پانی چلا جائے تو اسی طرف کان چھکا دیں پانی کان سے باہر نکل آئے گا آٹ ایک گلاس گنگنے پانی میں آدھانی مکالا نمک جیرہ اور تھوڑی سی ہنگ ملا کر پینے سے پیٹ سے جڑی پریشانی میں آرام ملتا ہے نو بنے ہوئے چنے بادام چھوٹی علائچی اور موٹی مشری ان سب کو ملا کر پاوڈر بنا لیں روجانہ ایک چمچ کھانے سے شریر کو بہت فائدے ملتے ہیں دس روجانہ ایک کیلہ جرور کھائیں یہ ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے گیارہ صبح کی سمیں دہی کھانے سے کھون بنتا ہے بارہ جن کے سر پر بال کم ہوں رات کو سونے سے پہلے چنے کی دال کا پانی سر پر لگائیں اس سے دھیرے دھیرے بال اگنے شروع ہو جائیں گے تہیرہ دھوپ میں باہر نکلنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ ساملا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر ملیں اور جب رس سوک جائے تو چہرے کو سافت فانی سے دھولیں چودہ ایلو ویرو میں تھوڑی سی حلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں اس سے چہرے کے داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں پندرہ انگوٹے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی روشنی تیج ہو جاتی ہے سولہ تھنڈا پانی پینے کے بعد چائے بلکل نہیں پینا چاہیے سترہ اگر آپ کا پیٹ زیادہ بڑھا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کریں اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا اٹھارہ مولیٹھی اور موٹی مشری بہت ہی فائدے مند ہے اس سے خانسی میں جلدی آرام ہوتا ہے انیس بکھار میں منکہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے بیس کیڈنی سٹون سے دور رہنے کے لیے روجانہ تربوچ کھائیں ایک کس اگر آپ کو جکھام زیادہ ہو تو بیسن کا حلوہ بنا کر کھائیں یا پھر لہسی علی کڑھی بنا کر کھائیں جکھام میں آرام ملے گا بائیس اگر کھانا بناتے سمیں ہاتھ جل جائے تو اسی سمیں کول گیٹ لگا لیں یا پھر ناریل کا تیل بھی لگا سکتے ہیں جلن کم ہو جائے گی تیہیس آلو کھانے سے آنکھوں کے روشنی تیج ہوتی ہے چو بیس کھانا کھانے کے بعد ایک بڑی علاجی کھانے سے کھانا جلدی حجم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں